اوکی ایچ ایل ڈیفنس پیس میں اور آشیش ایک بات اب تک کہ اس بزار میں بلکل کلیرلی ویزیبل ہے کہ نفٹی بینک کا اور فنانشل سٹاکس کا اندھ بینکس کا بہت سٹرانگ اگریمنٹ نہیں ہے اس سیل آف میں پتہ آشیش آج کی کینڈل کا لوگ کیا ہے جو ریٹے صاحب پلیز نفٹی بینک کا کینڈل سٹک چاٹ رکھئے گا آج کی کینڈل کا لوگ ہے 37943 اور جو ہماری وہ 23 اگست کی کینڈل کا لوگ تھا وہ تھا قریب 37950 سیملر سیملر لوگ ابھی تک کی کینڈل دیکھ کے اگر پہلی چیز پریمٹ کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ کے بینکس اور آپ کا جو فنانشل سرویسز سٹاکس جو ہیں وہ بہت حد تک پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں راہل شرما جن فنانشل سرویسز سے جڑ چکے ہیں راہل ابھی تک بینکس تھوڑے سے کر دیکھیں ٹکے ہوئے ہیں ڈگمدائے نہیں ہیں آپ کی اپروچ مارکٹس میں اور اس بگ ڈپ میں کیا ہے سب سے پہلے تو بڑے گاب ڈاؤن کے بعد میں جنرلی تھوڑا ویٹ کرنا صحیح رنیتی رہتی ہے تو یہاں پر انڈیکس میں ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا ویٹ ان واج کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ سترہ دو سو کا لیول لفٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے سترہ دو سو جب تک پلوزنگ بیسز پر انڈیکٹ ہے آج باؤنس بائک آنے کی پوری کی پوری یہاں پر جگہ دکتی ہے جو باؤنس بائک کہاں تک لگتا ہے سترہ چارسو تک لگتا ہے باؤنس بائک دیکھنے کو مل سکتا ہے سیکھے داپ آف سیشن میں جہاں تک بائنگ اپٹی کا سوال ہے 38,000 کا کنوشل بیس ایریا 38,000 کوزنگ بیسز پر جب تک نہیں چھوٹا ہے بائنگ اپٹی کے اندر بھی سیمیلر سیٹپ رہے گا جو سیکھنڈ داپ میں ہمیں چھوڑا باؤنس بائک دکھا سکتا ہے اور ایک بڑے بریک آؤٹ دینے کی تغار پر ہے میرے ساب سے یہ سٹریندھ میں پلے کیا جا سکتا ہے 155 کے سوپ لوس سے NTPC کو بائی کیجئے مجھے لگتا ہے کہ 175 سے لے کے 180 تک کے یہاں پر positional targets بن کے نکل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک طرح سے ریلیٹیو سٹریندھ یہ سٹاپ دکھا رہا ہے کھاراب مارکٹ میں بھی یہ کہیں دے کہیں اندیشہ کر رہا ہے کہ ایک بڑا move یہاں پر آنے کو ہے ریٹیو سٹریندھ والے سٹاکس کی چرچہ ہو رہی ہے ایک ایچ ایل آیا تھا آپ کی سکرینز پر دوسرا NTPC آپ کی سکرینز پر یہ ہیں اس سمعے کے preferred buys ان میں آپ چاہیں تو ان لیولز پہ کرداری کر سکتے ہیں اور کلی نہیں فرائیڈے کو ہم لوگ ہائلیٹ کر رہے تھے سپٹیمبر سیریز پچھلے کچھ historical moves اور جانی جاتی بڑے بڑے moves کے لیے ٹریلر تو خطرناک تھا سپٹیمبر سیریز کا ایسے میں ابھی دیوان سب جڑ گئے ہیں دیوان سب سے باتچیتی شروعات کروں گا لیکن پہلے اب جرہ چار کا چوکا کا ٹیزر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کون کون ایکسپرٹس اب آگے ایکسپرٹس کو بھی پتا چلے ان کو کون سی تیاری کرنی ہے